اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لیے ایسی ریمیڈی لے کے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بالکل ٹائٹنیس کرتے گی آپ کسی بھی ایج میں ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کی سکن گلو کرنا شروع ہو جائے گی ٹائٹنیس ہو جائے گی اگر آپ کے اوپن پورز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پگمٹیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ دیسے تھے میری سکنی کتنی نیر اینڈ کلین ہے اس کے لیے جو ہم نے ریمیڈی بنائیں گے بہت ہی آسان سی چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم بچٹ میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بزار سے بہت ایکسپنسیو پڑتی ہیں چیزیں اس لیے ہم گر پر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں جو کہ آپ گر پر ہی اپنی سکن کو نیٹ اینڈ کلین اور گلو بنائیں جس جو ہم ہود پر بھی سپائرمنٹ کرتے ہیں وہ ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی لیے ہم لائف ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لیے دو کلے کا استعمال کریں گے یہاں پہ ہم بنانا کا استعمال کریں یہاں پہ اس کے جو پیلز ہوں گے اس کو ہم اوپر سے ریموو کریں گے اور اسی کا استعمال کریں گے جو کہ ہماری سکن کو گلو کرے گا ٹائٹن اپ کرے گا جو اوپن پورس ہوں گے اس کو شرنگ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اس میں ایسے ویٹامنز سٹارچ پینڈ ڈالے چاہتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ٹائٹن اپ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے کٹنگ کریں گے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹنگ کر لیں گے اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز ہم آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ہم بہت ساری اچھی ریمیڈیز لے کے آئیں جو کہ آپ بہت کم بجٹ میں اور بہت ہی افیکٹیو ہوں آپ کے لیے اور ہم آپ کے ساتھ لائیو ڈیزرز بھی اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے جو ہم خود بے استعمال کرتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باعتمادی کے ساتھ اور اس کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں اور بہت ہی زبردست آپ کے لیے ٹرکس اس میں ریمیڈیز ہم لے کے آتے رہیں گے اس کو ہم ایک ساوس پین میں ایڈ کریں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم تقریباً رائس کا استعمال کریں گے رائس میں بہت ساری ایسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکین کو اور بہت زبردست لائٹننگ کی طرف برائٹننگ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکین کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہوتے ہیں اس کو ریموو کرنے میں بہت ساری ایسی میڈیسن پروڈیکٹ ہے مہنگی مہنگی جس میں یہ اس کی جو والیٹیز ہیں وہ ہمیں کم ملتی ہیں لیکن اس میں بہت ساری ایسے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکین کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اس لیے ہم آپ کے ساری ڈیلی بیس پہ بہت ساری ایسی ریمیڈیز شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی افیکٹیو ہوں یہاں پہ تین ٹیبل سکون ہم نے رائس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کو ہم بھگو دیں گے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے بھی بھگو دو دیا تھا اب اسی کو ہم اسی میں پیلز میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو ہائے بلکل سلو فلیم پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کو کوک کر لیں گے جیسے ہماری جاول اچھی طرح سے سویل ہو جائیں گے اور جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے پیلز وہ بھی اچھی طرح سے اس کی گلاوٹ ہو جائے گی ایک کا پانی ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے اس لیے کہ یہ پانی جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں سے بچ جائے اب اس کو سلو فلیم پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ اچھی طرح سے ہم اس کو کوک کریں گے جب تک ہماری دونوں چیزیں ایک جیسی پک نہ جائیں یہاں پہ آپ دے سیتے ہیں تقریباً اس کو آر سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ زبادہ سی گلاوٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے تک اس کو چھوڑ دیں گے اس کریم کو آپ اپنے ریفرجٹر میں بھی رہ سکتے ہیں ایک سو دو ہفتے کے لئے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ کے چہرے پہ ورک کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کے چہرے پہ جتنے بھی رینکلز ہوں گے اس کو تو یہ ریموو کرے گا کرے گا ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کو اپنے چہرے پہ کھچاؤ سا محسوس ہوگا یہاں پہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے یہاں پہ ایک گرنڈر جگ میں ہم اس کو ایڈ کریں گے اور اچھی طرح اس کا ایک پیسٹ ساتھ ہم تیار کر لیں گے یہ لگانے میں بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہوگی اور اب بہت ہی افیکٹیو ہوگی اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ڈے بائی ڈے آپ کی سکین ٹائٹنلز ہونا شروع ہو جائے گی اور رینکلز فری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ اس چہرے پہ جتنے بھی داگ دبے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے بلکل ایکول آپ کی سکین ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیسے تھے اس کو ہم نے پیسٹر اس کا تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم ایک سٹینر کی مدد سے اچھی طرح سے کپرے سے سٹین کر لیں گے آپ پہ چھننی کی مدد سے بھی اس کو سٹین کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی پروسز ہے جو آپ گر پر ہی ایزی لی تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بول لیں گے اور اس کے اوپر ہم کپرا رکھیں گے جسے ہم اس کو سٹین کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری یہ کریم تیار ہوگی اور آپ گر پر تیار کر کے تقریباً اس کو کتنے دن استعمال کر سکتے ہیں اور ڈے 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 بائی ڈے اپنی سکین پر اس کے جو چینجز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے سکین لائٹنی کے طرف اور بریٹنی کے طرف جانا شروع ہو جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے سکین سکی اوپر سے جتنا بھی ایکسٹرز ہوئی ہوگا اس کو ریموو کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے وائٹ ہیڈز کو مکمل اس سے ریموو ہو جائیں گے اور بلیک ہیڈز بھی اس سے اچھی طرح سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں بھی اس کو ہم نے اچھی طرح سے سٹین کریں یہاں پہ زبدس ہی ہماری آپ دے ساتھ ہیں ایک لیکوڈی سی کریم ہماری میسر ہو چکی ہے یہاں پہ آپ اس میں بہت زبدس کے انگریڈینس ایڈ کریں گے جو کہ آپ کے گھر پر ہی موجود ہوں گے کارم فلور کا ہم استعمال کریں گے کارم فلور کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اور پراپرٹیز ہے جو کہ ہمارے سکین کو شرنگ کرنے ہں ہوں دکھنے مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری سکین رنگل فری ہو جاتی ہے اور بہت زبردست ہمارے سکین کو پر برائٹنس اور لائٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے ہماری سکین بہت جلد رنگل فری ہو جاتی ہے پیگومیٹیشن فری ہوجاتی ہے اور پیمپلز فری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی پیمپلز کے مارس کو ہوں گو اس کو بھی ختم کرنے میں ماس کرتا ہے تب تک ہم اس کو مکس کریں جب تک ہمارا کارن فلور اس میں مکس ہو جائے اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ملک پورڈر کا استعمال کریں گے آپ کسی بھی برنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون یہاں پہ ہم ملک پورڈر کا استعمال کریں گے یہ بھی ہماری سکن کو بہت سموت کرے گا اور ایزیلی اندر سے نوریشنگ کرے گا جسے ہماری سکن کو پر جتنی بھی ڈیمیج سکن ہوگئے وہ ریموو ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ دیسے تھے ہم نے اس میں کوئی بھی ایسے ہر شرم میں کیمیکلز نہیں ایڈ کیے جو کہ آپ کی سکن کو نقصان دے ہم نے بالکل آرگانک طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے سکن کو لائٹنیم بریٹننگ اور انکل فریب نہ سکتے ہیں اور گھر پر ہم تمام چیزیں آپ کے گھر پر ہم موجود ہوں گی جسے ہم یہ تیار کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیسے تھے زبردستی کریم ہماری تیار ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیسے تھے کتنی شائنی اور کتنا کریمی سا ٹیکچر ہوگا اس کا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس لیے کہ یہ ایک جان ہو جائے اور زبردستی ہمارے اس کے چہرے پر اس کو ہم اپلائی کریں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے ہم اس کو اپنے چہرے پر ہاتھوں پہ اچھی طرح سے اپلائی کر لیں گے جسے ہمارے ہاتھوں پہ بہت زبردست اور اس کے چہرے پہ بہت سموتھنس اور بہت گلوونگ سکین ہونا شروع ہو جائے گی آپ اس کو دو ہفتے کے لیے ریفریجٹر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی بیس پہ آپ نے 30 منٹ کے لیے اس کو اپنے چہرے پر ہاتھوں پہ یوز کریں گے اور ڈے بائی ڈے آپ کی سکین شرنگ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی وائٹنس اور برائٹنک آنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیسے تھے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے آپ دیسے تھے ہماری سکین کتنی شائنی ہوگی اس کے بعد آپ کسی بھی موسٹرائزر سے اپنے ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں فیس پہ لگا سکتے ہیں جسے آپ کو اچھی طرح سے گلو آنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ ایک ایر جارٹ کنٹینر لیں گے جس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے ریفریٹر میں رکھیں گے تقریباً دو سے دین ہفتے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیسے تھے کتنا زبردست ہمارا اس کا ٹیکچر ہے اور بہت ہی لگانے میں آسانی سے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی شائنی ہے اب اس کو ہم آپ اپنے فیس پہ لگا کے دکھائیں گے جس طرح اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہم وہی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو ہم ہدھ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور خود کے ساتھ بھی اس کو اسپائرمنٹس کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلکل بھی میک اپ کے استعمال نہیں کر رہے بلکل صاف اچھی طرح سے فیس واش کی مدد سے ہم نے اس کو چہرے کو واش کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے چہرے پہ اس کو اپلائی کریں گے اور 30 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کا ریزرز اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں گے کتنی زبدس ہماری سکین جو وہ گلو کرنا شروع ہو جائے گے اور بہت ہی زبدس ہماری سکین رنکل فری ہونا شروع ہو جائے گے اور ایک ٹون میں آنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ اس کو ہم نے 30 منٹ کے بعد واش کر لیا آپ دیسے دیکھتے کتنا زبدس گلو دے رہی ہے اور بہت ہی زبدس یہ کریم ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومر سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ کے سکین کس پرابلم سے گزر رہی ہے تو ہم اس کے بعد میں بھی آپ کو بتانا بتائیں گے کہ آپ کونسے چیزیں استعمال کریں اپنا خیارے کے گا اللہ حافظ